السلام علیکم ناظرین میں ہوں عقم عزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین بات کریں گے افغانستان اپ ڈیٹس کے اوپر اور اس وقت جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو افغان صدر اشرف غنی کے جو نائب صدر تھے امراللہ صالح انہوں نے نگران صدر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی موجود ہیں وہ افغان صدر اشرف غنی کے ملک سے بھاگنے کے بعد جو پنشیر صوبے وہاں پر چلے گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ نگران صدر ہیں اور انہوں نے طالبان کے خلاف مضاہمت کا اعلان بھی کر دیا ہے اس سے جوڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ پنشیر صوبے کے ہی جو سابق افغان جو رہنما تھے احمد شاہ مسعود ان کے سابزادے احمد مسعود نے بھی افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کا اعلان کیا ہے ناردرن ایلائن سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے افغان طالبان سے کے خلاف لڑنے کا اور ایک اور اہم ایشو ہے وہ یہ کہ جو طالبان ہیں افغان طالبان ان کا مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ چیلنجز مختلف ہیں جن میں ایک تو حکومت سازی کا چیلنج ہے ساتھ ہی ساتھ جو خواتین کے حقوق ہیں اقلیتوں کے حقوق ہیں اور دیگر چند چیلنجز جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو تیسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ افغانستان کی مختلف جیلوں سے جو جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے ان میں کچھ جو قلدن تنظیم تھی اس کے افراد بھی شامل ہے جن میں مولوی فقیر محمد اور کچھ دیگر ان کے ساتھ ہی بھی شامل ہیں تو ان شدت پسندوں کا پاکستان میں داخلے کا بھی خطرہ ہے حالانکہ پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کافی انتظامات کی گئے ہیں بار لگائی گئے ہیں لیکن پھر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے ان تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب پر لیں بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آئے اور آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے تو بڑھتے ہیں ناظرین ان خبروں کی اہم تفصیلات کے جانب کو جب اشرف غنی افغانستان سے بھاگا تو سب نے دیکھا کہ کس طرح وہ ڈالرز کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھر بھر کر جہاز میں اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں چالیس گاڑیاں بتائی جا رہی تھیں جو کہ افغانستان صدر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے لیکن جہاز میں صرف چار گاڑیوں کی گنجائش تھی باقی گاڑیاں وہ اسی طرح چھوڑ کر جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور اربوں ڈالرز جو ہیں وہ ساتھ لے کر گئے ہیں اور وہ اس طرح غنیستان کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہوئے ہیں تو ان کے فرار ہوتے ہی جو نائب صدر تھے امراللہ صالح وہ جو تھے وہ جو پنشیر صوبہ تھا وہ وہاں پر بھاگ کر چلے گئے ہیں اور وہاں پر اب پہنچتے ہی انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نگران صدر ہیں ایک ٹویٹ بھی انہوں نے کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہیں جو دیگر رہنماؤں ہیں ان سے رابطے میں بھی ہیں ٹویٹ میں بھی ذکر کیا کہ وہ ہی جو افغانستان ہے اس کے نگران صدر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طالبان کے لیے پیغام یہ دیا ہے کہ وہ اب افغان طالبان کے خلاف جو مضاہمت ہے وہ کریں گے وہ وہاں پر جو پنشیر صوبہ ہے وہاں پر جو افغانستان کے رہنما ہیں احمد شاہ مسعود ان کے سبزادے احمد مسعود سے جو ہیں وہ وہاں پر ملے ہیں اور ان سے بقاعدہ ان کے روابط بھی ابھی تک برقرار ہیں اور جو احمد شاہ مسعود کے سبزادے ہیں انہوں نے بھی طالبان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے ان کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا ہے وہ طوال لڑی ان کے خلاف پہلے ہی لڑ رہے ہیں کیونکہ جو نوردرن الائز ہے یعنی شمالی اتحاد ان کا یہ حصہ ہے احمد شاہ مسعود اور ان کے سبزادے اور یہ تمام تر جو ہیں افغان طالبان کے خلاف بھی لڑت رہے ہیں اور امارت اسلامی جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف بھی ان کے بھی مخالفین میں یہ شامل ہیں تو اب انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی افغان طالبان کے خلاف جو ہیں وہ لڑیں گے تو اب صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل ہوتی جا رہی ہے افغانستان کی ایک طرف حکومت سازی کی باتیں چل رہی ہیں تو دوسری طرف یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو وہاں پر کچھ جو افغانستان کے جو رہنما ہیں ذرائع کے مطابق ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ حکومت سازی میں ان سٹیک ہولڈرز سے بات نہیں کرتے اور ان کو اعتماد میں لے کر حکومت سازی میں شامل نہیں کرتے تو پھر افغان طالبان کے لیے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ پھر کھل کر سامنے آئیں گے اور اسی حوالے سے طالبان افغان طالبان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے کہ یہ لوگ ہو گئے شمالی اتحاد کے احمد شاہ مسعود کے جو لوگ تھے جو احمد شاہ مسعود جو خود تھے وہ تو نائن الیون سے تقریبا دو روز قبل ایک خودکوش حملے میں جو ہیں وہ مارے گئے تھے القاعدہ کی جانب سے ان کو مارا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے نے کمان سنبھال لی تھی احمد مسعود نے جو کہ اب جو ہیں ایک بار پھر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں کمتسازی کے دوران کن کن سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر امارت اسلامی کے علاوہ یہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو حضب اسلامی ہیں ان کے لوگ ہیں جو سابق رہنما ہیں افغانستان کے جیسے حامد کرزی جیسے لوگ اور دیگر کچھ سیاسی رہنما وہاں پر موجود ہیں اور جو باتچیت ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے دوہا سے جو عبدالغنی برادران ہیں وہ بھی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں گزشتہ شام جو ہیں وہ افغانستان پہنچے ہیں دوہا سے اور وہاں پر بھی کچھ حکومت سازی کے حالے سے باتچیت ہوئی ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں حکومت سازی کے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں کچھ چیلنجز جو ہیں ان کا بھی سامنا ہے طالبان کو ان میں جو سب سے بڑا چیلنج تو وہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ حکومت سازی کا چیلنج ہے جو آل لیڈی اس پر طالبان جو ہیں وہ تیزی سے باتچیت جو ہے وہ کر رہے ہیں مختلف سٹیک ہولڈر سے اور یہ معاملہ جو اسی طرح جاری ہے دوسری طرف جو دیگر چیلنج ہیں اس میں ایک تو اقلیتوں کا حقوق جو ہیں اس کے حوالے سے اور اس پر بھی طالبان نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اگر ہم گزشتہ روز دیکھیں تو کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور انہوں نے اہل تشریح حضرات سے بھی باقاعدہ ایک ملاقات کی اور ان کو یقین دیانی کرائی ہے کہ ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا اور ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فرام کی جائے گی اور وہ سکون سے اپنے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کریں اور ایک اور مسئلہ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے یقیناً مسئلہ جو ہے وہ پہلے بھی جو طالبان کا پہلے ترضی عمل تھا جو اب تو جو اقتدار میں آنے سے پہلے جو ان کا ایکشن تھا اس سے جو مغربی مالک تھے اور دیگر لوگ جو تھے وہ کافی پریشان تھے کہ شاید ان کا رویہ جو ہے خواتین کے معاملے میں کافی سخت ہوگا اور ابھی تک لوگوں کے دلوں میں میجارٹی لوگوں کے دلوں میں ابھی تک وہ خوف موجود ہے کہ شاید خواتین کے حوالے سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز جیسے ہی قبضہ ہوا تو ساتھ ہی پیر کے روز سے جب انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں مختلف لوگوں سے تو ان میں کچھ خواتین سے بھی افغان طالبان کے جو رہنمات ہیں انہوں نے کچھ خواتین سے بھی ملاقاتیں کی ہیں کچھ لیڈی ہیلتھ ورکر سے وہ ملے ہیں اس کے علاوہ قابل میں کچھ خواتین نے احتجاج بھی کیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں تحفظ فرام کیا جائے اور طالبان نے ان خواتین پر تشدد کرنے کی بجائے یا کوئی سخت رویہ اپنانے کی بجائے ان کو غور سے سنا اور ان کو یقین دھیانی کرائی کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو کسی قسم کی سیکیورٹی سے مطالب کوئی خدشات جو ہیں وہ لاحق نہیں ہوں گے اور ان کو باقاعدہ سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور اب تک جو طالبان کا آغاز ہے وہ تو کافی اچھا ہے اور ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور کافی ان کو ابزرب بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ مغربی ممالک کو سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہے اگر ہم اقوان متحدہ کی بات کریں یا برطانوی حکومت کی بات کریں یا جو امریکہ کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں جو ان کے سیکیورٹی خارجہ کی جانب سے بیانات سامنے ہیں تو وہ تمام تر جیلے تر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آیا طالبان کا جو ترزی عمل ہے کیا وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں اور اسی حوالے سے ان کو خدشہ ہے لیکن دوسری جانب جو طالبان نے آغاز کیا ہے وہ کافی اچھا ہے خواتین کے حوالے سے کہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے ایون یہاں تک کہ جو انہیں افغان طالبان کی جو کورج کر رہے ہیں ان کے قبضے کی اور ان کی حکومت کی اور ان کی تمام معاملات کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف جو میڈیا کے لوگ ہیں خواتین ہیں وہ بھی کس طرح مطلب سکارف پہنے ہوئے کس طرح ان کی رپورٹنگ کر رہی ہیں افغان طالبان کی اور کس طرح وہ قابل کی سڑکوں پر گانیوں میں اور پیدل گھومتے ہوئے رپورٹنگ کر رہی ہیں تو یہ یقیناً طالبان کی جانب سے ایک مضبط جو ہے وہ ایک عمل ہے جو کہ سامنے آیا ہے اور اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب طالبان کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے لیکن یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آگے اب مستقبل میں بھی دیکھنے کی ہیں کہ آیا ان کا یہ طرز عمل اسی طرح قائم رہے گا یا نہیں وہ پھر پرانے اسی طرح پرانے جو ان کا طرز عمل تھا اس کو اپنائیں گے ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ ہے شدت پسندوں کا پاکستان میں داخل ہونے کے حوالے سے کیونکہ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں جو طالبان کے قبضے کے دوران مختلف جیلیں جو ہیں جیلوں پر طالبان نے جب قبضہ کیا تو وہاں سے کئی قیدی جو ہیں وہ آزاد کیے گئے ہیں اور ان میں کچھ پاکستان میں جو قلدن تنظیم تھی اس کے کارندے اور اس کے اہم رہنما بھی شامل ہیں اور ان میں ایک تو مولوی فقیر محمد بھی ہیں جو کہ باجوڑ میں جو ہے وہ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں باجوڑ کے اس کے علاوہ قلدن تنظیم کے وہ سابق نائب امیر بھی رہ چکے ہیں اور جو القاعدہ کے رہنما تھے منظرائی ان سے ان کا قریبی تعلق ہے تو اس وجہ سے بھی ان پر کافی تنقید کی جاتی ہے مولوی فقیر محمد پر اور وہ کافی کاروائیوں میں بھی پاکستان میں ملوث رہے ہیں اس لیے وہ پاکستان کو موسٹ وانٹڈ بھی ہیں اور اب یہ خدشات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ صرف مولوی فقیر محمد ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مزید تقریبا کوئی اٹھتر جو قیدی ہیں وہ پلچرخی جیل سے جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں مولوی فقیر محمد جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ باجوڑ کے معمون قبیلے سے ہے اور اس کے علاوہ ان کو جب دوزار تیرہ میں افغانستان سے گرفتار کیا گیا دوزار دس میں ان کے علاقت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں لیکن بعد میں وہ خبریں جو غلط ثابت ہوئیں لیکن دوزار تیرہ میں ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد ان کو بیگرام جیل میں رکھا گیا جہاں سے ان کے کچھ آڈیو پیغامات بھی سامنے آئے کہ ان کے ساتھ روئیہ جو ہے وہ فورسز کی جانب سے ٹھیک نہیں رکھا جا رہا اور اس طرح کی جو انفرمیشن تھی وہ بھی سامنے آئے تھیں لیکن بعد میں ان کو پھر بیگرام جیل سے یہاں پر پلچرخی جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا اور وہیں سے اب وہ فرار ہوئے ہیں بقاعدہ ان کی ایک نئی تصویر بھی جو ہے سوالے سے جاری کی گئی ہے یقیناً ایک خطرہ تو موجود ہے لیکن دوسری جانب اب جو خیبر پتفا کے حکومت خاص طور پر ان کو جو قبائلی ازلہ ہے وہاں پر جو بارڈرز کے ایریاز ہیں وہاں پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بارڈر کی بات کریں تو بارڈر تو اس حوالے سے سیکیور ہے کیونکہ وہاں پر باقاعدہ جو ہے فورسز کی جانب سے بار لگائی جا رہی ہے بلکہ تقریباً نوے فیصد بار جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ٹیچ ہے وہ لگائی جا چکی ہے تقریباً دوہزار کلومیٹر کے قریب جو بارڈ ہے وہ لگائی جا چکی ہے اور اسی طرح جو کچھ تقریباً دس فیصد جو بارڈ رہتی ہے اس پر بھی وہ کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے افغانستان کے کچھ علاقے ہیں کچھ حضلہ ہیں جہاں پر بھی بارڈ پر کام جاری ہے آج کے لیے یہی تک تھا ایک مزید نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے تب تک اپنے مذبان و مرصدیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ